ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں اور امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں تالیبان کا راج کیسا ہوگا اس کے ثبوت سامنے آنے لگے ہیں کہیں لوگ گائے کا قتل ہو رہا ہے تو کہیں مہلاؤں کو اگوا کیا جا رہا ہے اور کہیں چوروں کو سونی پر چڑھایا جا رہا ہے قابل میں بیٹے تالیبان کے پروکتہ دنیا کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں لیکن جس حکومت میں موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی منطری ہوں وہ کیسی سلطنت چلائے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اب سے قریب 26 گھنٹے بعد قابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے امریکہ کا آخری بیمان پران بھرے گا اس کے ساتھ یہ افغانستان پوری طرح 20 سال پرانے تالیبان کے دور میں لوٹ جائے گا ویسے افغانستان میں تالیبان کی حکومت کی شروعات تو 15 اغسط کو قابل میں تالیبان کے لڑا کے داخل ہونے کے ساتھ ہی ہو چکی ہے تالیبان کے حکومت مطلب آتنگوادیوں کو کھلی چھوک مل گئی دنیا کے موسٹ وانٹڈ آتنگوادی وزیر بن گئے شلکال افغانانو پڑیرو کم واسائلو باندی دا دنیا دا یولوی تا قط سرام مخابل دا اوکر دا دنیا دا یو پیغام دا ورکی دنیا والا پڑی معنی پویشی چی افغانان دا اسلام نتیری دون کی خلق نده افغانان دا یو چاگ ولامی نشی برداش کوله افغانان دا خپل و ملی ارزختونو نا نشی تیری ده اور اس کا افرکٹ بھی کلیر ہے کابل میں آتنگوادی کار میں راکٹ لے کر کھوم رہے ہیں ان کے نشانے پر ہیں کابل ائرپورٹ پر بچے وہ آخری سینک جنہیں اکتیس اگست تک افغانستان چھوڑنا ہے چھبیس اگست کو ائرپورٹ پر سوسائیڈ اٹیک کے بعد پچھلے دو دن سے آتنگوادی کابل ہوای اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں امریکہ نے ناکام کر دی تالیبان کا راج آتے ہی لاکھوں ڈالر کے انامی آتنگوادی کھلے آم گھوم رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں میٹنگیں لے رہے ہیں فرمان جاری کر رہے ہیں تالیبان راج کی ایک اور تصویر ہمیں افغانستان کے ٹی وی چینل کے برادکاست سے ملے یہ ویڈیو افغانستان ٹی وی نام کے ایک نیوز چینل کا ہے اس چینل پر جب ایک تالیبان لڑا کا انٹرویو دینے کے لیے پہنچا تو اس کے ہتھیار بند لڑا کے اینکر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اب رائیفل اور مشینگنوں کے گرفت میں آئے بیچارے اینکر نے کیا ہی سوال اس تالیبان لڑا کے سے کیا ہوگا ہم اور آپ تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں تالیبان کا یہی سلوک ہے کہ اب تک کھل کر آلوچنا کھرنے کے لیے آزاد رہے افغان پترگار ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں بہت سی محلہ اینکرز نے افغانستان کو الویدہ کہہ دیا ہے ان میں وہ اینکر بھی شامل ہیں جس نے سب سے پہلے تالیبان کے پروکتہ زبی اللہ مجاہد کا اسٹوڈیو میں انٹرویو لیا تھا خبر یہ ہے کہ افغانستان کے قریب دو ہزار پترکار اپنے دیش سے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں ڈر ہے کہ تالیبان کے راج میں وہ آزادی سے پترکاریتہ نہیں کر سکے حالانکہ تالیبان کے پروکتہ زبی اللہ مجاہد ابھی بھی یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک بار افغانستان پر پوری طرح سے تالیبان راج قائم ہوا تو پترکاروں کو پوری چھوٹ ہو پاکستان کے ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو میں زبی اللہ مجاہد کا یہ بیان سنی آپ لوگوں نے باقیتاً میڈیا کو آزادی دی ہے تو پھر یہ بلال سروری جیسے اور اس طرح کئی اہم جنرلسٹ وہ آپ کے ملک کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جیسے جیسے افغانستان سے بیدیشی سینک بوریا بستر سمیٹ رہے ہیں ویسے ویسے تالیبانی راج کا شکنجہ افغانستان پر کس رہا ہے یہ تصویریں خود تالیبان نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر شیئر کی ہیں جب دو بچہ چوروں کو سرے چوراہے سولی پر لٹکا دیا تالیبان کے راج کا مطلب یہی ہے انصاف کے نام پر لوگوں کا قتل تالیبان کے لڑاکوں نے اندراب زلے میں ایک لوگ گائک کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ ان کے مطابق اسلام میں سنگیت حرام ہے اور وہ لوگ گائک اپنے گیتوں سے لوگوں کو اسلام کے راستے سے بھٹا رہا تھا تالیبان راج کی یہ ایک اور ڈرامی تصویر ہے بیس سال پہلے کے مقابلے اس بار تالیبان اور بھی خطرناک ہو گیا ہے قابل سے امریکہ کے بوریا بستر سمیٹ نے کے ساتھ ہی اربوں ڈالر کے آدھلک امریکی ہتھیاروں پر تالیبان کا قبضہ ہو گیا ہے یہ ویڈیو قابل ہوای اڈے کے اس سیکشن کا ہے جس کا استعمال افغان اور امریکی ائر فورس کرتی تھی یہاں کھڑے لڑاکو ویمانوں اور ہیلیکاپٹر پر اب تالیبان کا قبضہ ہے ائرپورٹ کا یہ ویڈیو خود تالیبان نے دنیا سے شیئر کیا ہے اکتیس اگست کے بعد کہ افغانستان کی کلیر پکچر ان دو ویڈیوز سے سمجھیں جس وقت قابل ہوای اڈے سے آخری امریکی ویمان اڑان بھر رہے ہیں اس وقت افغانستان میں امریکہ کے آخری سینک اڈے سے بس دو سو کلومیٹر دور ننگرہار میں اسامہ بن لادین کے باڈی گارڈ امین الحق کا خیر مقدم ہو رہا ہے سب کے مند میں سوال ہے کہ اکتیس اگست کو امریکہ کے آخری سینک کے قابل سے روانہ ہونے کے بعد آخر افغانستان کیسا ہوگا ہم نے آپ کو اس کی تصویریں دکھائی اب آپ کو فیکٹ سے بھی سمجھاتے ہیں کہ تالیبان راج کا مطلب کیا ہوگا تالیبان کی حکومت کے مائنے افغانستان میں سمبیدھان کا نہیں شریعت کا راج ہے افغانستان اسلامیک ریپبلک نہیں اسلامیک امیراغ بن گیا ہے جہاں مائلاؤں کی آزادی پر پہرا ہے جہاں سنگیت کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں مائلاؤں کو گھر سے نکلنے کے لیے بھی ایک آدمی کو ساتھ لینے کی شرط ہے لڑکے ساتھ کلاسی کے لیے طالبان نے کابل پہنچنے کے ساتھ اسلامی ریپبلک آفغانستان یعنی افغانستان کے لوگتانترک گڑھ راجی کا نام بدل کر اسلامی امیرات آف افغانستان کر دیا تھا اس کا مطلب کیا ہے پہلے وہ آپ کو سمجھا دیں اسلامی گڑھ راجی کا مطلب اسلام کو ماننے والی لوگتانترک ویبستہ وہی امیرات کا مطلب دھارمک ویبستہ کی روشنی میں چلنے والا دیش گڑھ راجی میں چناؤ ہوتے ہیں پی ام اور راشت پتی جنتہ چلتی وہی امیرات میں دھارمک نیتہ ملک کا امیر المومنین بن جاتا ہے اسی کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے وہی باقی منتری یا وزیر نیوکت کرتا ہے ان نیتاؤں کو جنتہ نہیں نیوکت کرتی کیونکہ چناؤں نہیں کرائے جاتے ہیں گڑھ راجی میں دیش سمجھان اور سمجھان کی روشنی میں سنسد کے بنائے خانونوں سے چلتا ہے وہی امیرات میں دھارمک نیم شریعت اور اللہ کی مرجی سے چلتے ہیں گڑھ راجی میں راشت پتی پردھان منتری اور باقی منتریوں کا ایک تیہ کارکال ہوتا ہے جس کے بعد چناؤں کرا کے جنتہ کی رائے نیسی ریسے لی جاتی ہیں لیکن امیرات میں بنے افغانستان میں چناؤں اور جنتہ کی مرضی نہیں چلے گی اللہ کی ہی مرضی چلے گی امیر کا کوئی تیہ کارکال نہیں ہوگا افغانستان میں کئی نسل قبیلے اور خاندان ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ اثردار لوگوں کے بیج یا جرگے کے بیج چناؤں کرائیں اور اس کے آدھار پر اسٹھانی سرکاریں چلیں لیکن یہ تیہ ہے کہ سبھی ناغرکوں کو برابر رائے دینے یا ووک دینے کا حق افغانستان کی اسلامی امیرات میں نہیں ہوگا کہنے کو تالیبان کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے امریکہ اور اس کے ساتھ ہی پشمی دیش ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تالیبان کو معنی تا دینے کے لیے اس کے برطاو پر نظر رکھیں گے اس کے معنوادکاروں کا پالن کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ جوارہ اگرہ چنگی نکی در موزمید اس کے معنی دنے والے اگر سرکت کرنے والے امریک سوارے ازمید اگر پیچنے والا امریک عبر امریک ایفیدار سا سرا اینکسپٹا پور نو توس ترسیم چونے سی ریسپی دیڈوار لامن دیوار کی سان لینتر و ریسپیت دیگیتی دیگی فرمز آفغان وہیں تالیبان کا استرین پہلے ہی دن سے کلیر ہے وہ شریعت کو مانے گا اسی کے مطابق حکومت کرے گا تالیبان کے سرخ سے آفغانستان میں تالیبان راج سے سب سے زیادہ مشکل میں آفغان ملائے ہیں پچھلے بیس سال میں ان کے اندر ترقی کرنے کی آزادی کی ایک نئی امید جگی تھی انہیں روڑی وادی افغان سوسائٹی کی کئی بندشوں سے آزادی ملی تھی وہ منمرضی سے پڑھ سکتی تھی نوکری کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی لیکن تالیبان نے آنے کے ساتھ ہی کہہ دیا محلاؤں کو شریعت کے دائرے میں رہنا ہوگا انہیں شریعہ کے مطابق ہی پڑھنے لکھنے اور کام کرنے کی آزادی ہوگی قابل پہنچتے ہی تالیبان نے محلاؤں سے کہہ دیا وہ گھر بیٹھے رات و رات بدلے قابل کا منظر بیان کیا تھا افغانستان میں موجود وائس آف امریکہ کی پترکار آئیشہ تنظیم نے آپ نے میری بھی جو ویڈیو دیکھی ہوگی میں فل لبایا میں اور فل سر کور کیا ہوا تھا ہجاب پہنا ہوا تھا میں قابل میں ایسے نہیں گھومتی تھی عام طور پر جب میں قابل میں رپورٹ کرتی تھی تو میں ایک تھوڑا لمبا کمیز کمیز پہن لی نیچے جینز پہن لی سر پہ ایک ہلکا سا سکاف لے لیا جس سے آدھا سر کور ہو گیا اس طرح میں قابل میں گھومتی تھی اور قابل میں بہت ساری لڑکیاں خاص طور پر ہزارہ لڑکیاں تو اسی طرح گھومتی تھی کسی نے بھی پورا سر کور نہیں کیا ہوتا تھا لیکن جب سے طالبان آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین ایک تو بہت کم سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں طالبان راج میں بدلے ہوئے افغانستان کی گواہی دیتی یہ تصویر دیکھئے افغانستان کے لویا جرگاہ ہال میں جب شکشہ ویبھاگ کے منطری عبدالبقی حقانی نے مجلس بلائی تو اس میں ایک بھی محلہ نہیں تھی طالبان نے صاف کر دیا کہ اب سکول کالج اور یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے ان کی کلاس الگ چلے گی اس میں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ افغانستان میں محلہ ٹیچرز اور لیکچررز کی تعداد بہت کم ہے ایسے میں طالبان کے اس فرمان کا مطلب صاف ہے لڑکیوں کی پڑھائی پر تعلہ بندی طالبان نے افغانستان میں اب تک لاغو رہے سیلبس میں بھی بدلام شروع کر دیا ہے مانگبہ دا ہاغا نقصاناتو تداروک کوچھ اگا دا اسلام سر پا تصادم کیوی لکہ افغانان مسلمانان دیا وہ دا اسلام نہ تیرے دینشی دریت سلو اختالے دا اسلام دا پارا قربانی دا اور گڑی دا پہ تحصیلی چاپیریان کی پہر پہر زے کچھ دا سیاو حالت موجود بھی چھ اگا دا اسلام سر پا تصادم کیوی دا غیز طالبان کے ملا افغانستان کو بیس سال یا اس سے بھی پہلے کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں لیکن پچھلے بیس سال میں افغانستان کی محلاؤں نے بہت ترقی کر لی ہے وہ طالبانی فرمان مان کر گھر بیٹھنے کو تیار نہیں بہت سی ٹیچر ہے جو طالبان کمانڈر سے بھی سوال کرنے سے نہیں گھبرا رہے ہیں جا در میکتب دخترار دست میتcussیمد بدین ویدیihn کرنosa کامانا نبیر میں میں مرفف تصمید کرنے ہیں جادیار سیاں قابلou میں ایک سوال کردن جا دیار سیب مانوم سوال کرنم اللہم ی کنم مっちゃگیر علی جات وقت کرنے کی پساس اسلامی سوال میتے ولی چانب کلانا küçükفی کلانجسل руб ہیں جا در میکسی کسر والسلام ساکر است جا دیال است اللہن میکسی کلانجسل مرگ سوال ویدید محلاؤں کو آزادی دینے کے معاملے میں تالیبان کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے انیس سو چینوے سے دوہزار ایک کے پہلے تالیبان ریجیم میں محلاؤں کو نہ پڑھنے کی آزادی تھی اور نہ ہی کہیں آنے جانے کی اس بار بھی تالیبان نے ویسے ہی اشارے دیئے ہیں کندہار ریڈیو پر محلاؤں کی آواز اور میوزک کے پرسارن پر روک لگ گئی ہے ریڈیو پر محلاؤں کی آواز سنانے پر روک لگا کے ایک طرح سے تالیبان نے کندہار میں افغان محلاؤں کا گلہ ہی گھوٹ دیا ہے محلاؤں کے عدکار چھیننے کے ساتھ ساتھ تالیبان اپنے ویرودیوں کے ہتھیار بھی چھین رہا ہے ہتھیاروں کا یہ زخیرہ تالیبان نے اپنے ویرودیوں سے چھینہ ہے میسز بلکل کلیر ہے نئے افغانستان میں ہتھیار صرف تالیبان کے پاس ہوں گے باقی سب نحتے ہوں گے اس سے تالیبان کے لیے اپنا خوف قائم کرنا آسان ہوں گا 31 اگست کو امریکہ کے کابل ائرپورٹ خالی کرنے کے بعد کا پلان بھی تالیبان نے تیار کر لیا ہے اب کابل ائرپورٹ کو ترکی اور قطر مل کر چلائیں گے ترکی کو ائرپورٹ کی حفاظت کے لیے ہتھیار بند گارڈز تینات کرنے کی بھی اجازت ہو تالیبان اپنے گھرے لو دشمنوں کو لے کر سخت ہے تو باقی دنیا کے پرتیبے حد نرہ ملک چلانے کے لیے اسے ابھی مانتہ اور منی کی ضرورت ہے یقیناً بہت نئی چیزیں سیکھیں ہیں کیول انگریزی بولنا ہی نہیں سیکھیں ہیں پرنتو کیسے پی آر ساوی ہونا چاہیے کیسے ہائی ٹیک ساوی ہونا چاہیے کیسے وہ چیزیں کہنی چاہیے جو کی ان کے وچار سے لوگ سننا چاہتے ہیں تو اس کو میرے وچار سے وہ کہنے میں اب پورے اگست کے مہینے میں وہ ایک ایسے جسے کہا جائے پی آر بلٹس میں وہ شامل ہو گئے ہیں پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے جو ہم وہ تالیبان نہیں ہیں جو انیس سو چھانمے سے دوہزار ایک تھے تالیبان بدلہ نہیں ہے اس نے اپنے چہرے پر ایک مخوٹہ لگا لیا ہے یہ مخوٹہ وہ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کے سوا تالیبان میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے ہائی ایم سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ